آپ کو سیدھے لیے چلتے ہیں راچی کے پندہ گیسیت آئی ایم جہاں پر مکھی منتری پہنچے ہیں تو اس کارکرم کی شروعات ہونے جاری اور مکھی منتری امن سورین نے یہاں پر پہنچے ہیں ابھی نندن کیا جارہا ہے منچہ سین ماننی مکھیاتی تھی مہودے ماننی مکھی منتری جھارکن شری ہیمن سورین جی کا اور سواغت کر رہی ہے ماننی ویدھائکشی نوین جیاسوار جی کا سبھی منچہ سین ماننی آتی تھی گنوں کا منچ پر بیج لگا کر سواغت ابھی نندن جل جنگل زمین کی رکشہ کی دشاں میں آج کا یہ سمارو نہ صرف مہتوپون بلکہ نردائک ثابت ہوگا ہماری لئے خوشی کی گھڑی جب مہتوپون ویچاروں کے ساتھ ہماری حوصلہ آب جائی کے لیے منچ پر ایسی میں سواغت کی بھاونا گہری ہو رہی ہے اور سواغت کی ایسی ہی بھاونا کو ہم آپ تک پہچا رہے ہیں سکھ زمردی سو بھاگے کا پرتیق نندھا پودھا پردان کر میں آونتری کرتی ہوں اے پی سی سی ایپ جھارکن شری اینکے سنگھ سر کو سر آپ سواغت ابھی نندن کریں ہرا بھرا پودھا پردان کر سمارو کے ماننی مکھی اتی تھی مہودے ماننی مکھی منتری مہودے جھارکن شری ہی منت سورین جی کا اپر پردان مکھی بھل سنگرکشک شری اینکے سنگھ سر سواغت کر رہے ہیں ماننی مکھی منتری مہودے کا ہرا بھرا پودھا پردان کر اور ہم سب شامل ہو زوردار تعلیوں کے ساتھ دھائی نی دھائی نی رے دھائی نی ہمار دھائی نی ہمار دھائی آمن کرت کرتی ہوں ماننی مکھی شر جو سنگھان گوہر لگی کارا تھی ہمار راورے کے جوہاں گوہر لگی کارا تھی ہمار راورے کے جوہاں شریف وائی کے دار سر شیتری مکھی بان سنگرکشک شریف آرون کمار سنگھ سر بکاس آیوک تجھارکن کا سواغت کر رہے ہیں مانچہ سین سبھی آتی تھی گنوں کا سواغت ہرا بھرا پودھا پردان کر شریف ایسار نٹیز سر سواغت کر رہے ہیں شریف راجیب آرون اکا سر ماننی مکھی منتری مہودے کی پردان سچیب سر سی پھٹ سی آگرہ ہوگا کی سواغت کریں شریف پردیب کمار بالا سرکان ندیسک آئی ایم رانچی کا ہم سبھی زودار ٹالیوں سے سواغت کریں اپنے مانینی مہنچہ چین آدھید گرموں کا اور اسی سواغت کی پرمپرا کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم سب کے بیچ میں ہے راستی استر کی گائی کا پرستی ددائی کا شیمتی سوشما ناچی تو آپ اور آپ کی دیم کے دوارہ پرستی تھے سواغت کی موسیقی 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 ایکٹ ہے جس سے ہمیں اپنا پریوارن اور اپنا باوش کا بچا سکتا ہے بون بون سمدرہ بنتا ہے اس لیے ایک پودا بھی اگر بچا کر کے اگر بچا کر کے بچا کر کے پیر بنتا ہے تو ہمارا پریوارن کے لیے ہمیں جو رکھا کرتے ہیں ہمارا جو کرتب ہے وہ ہم مرباہ جائے گا اس شبدوں سے ہم سبوں کو اس ون مہت سب کارکرم میں ہم سب کو سواگت کرتے ہیں اور کہ اول آج یہ ایک کتھی نہیں روز اس کو ہم لوگ سوچ کر کے ون کا ورکشہ نہیں کر کے کر کے اس کے ساتھ اور کئی طریقہ کا پرکار ہے جس سے ہمارا پریوارن کو پرکشہ کر سکتا ہے ہم اپنا خود ریسپونسیبل وقتیس ہے ہم لوگ اس کو ہمیشہ دھیان میں رکھیں گے بہت 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 دہنے بات سر شیئل کھانگتے آپر مکہ سچیب ون پریہ ورن ایوام جلوائیو پریورتن بیبھاگ کا ون مہت سب پرتیورش جولائی ماس میں پرکتی رکشہ کی سنکلپ و پردرشن کا ات سب ہے اسی سنکلپ کو درشاتی ون بیبھاگ دوارہ نرمیت یہ لگو فلم آئیے ہم دیکھتے ہیں پیڑ پرسکرتی پیڑ سنسکرتی پیڑ ہے جیوان کے آدھار پیڑ کی دکشہ سویم کی دکشہ آؤں پیڑ سکر لے پھیان 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 پرتی پردوشن سی لڑنے کو پیڑ رہی ہر پلتی پریاورن بچانا ہو تو آؤں پیڑ سکر لے پھیان آؤں پیڑ سکر لے پھیان آؤں پیڑ سکر لے پھیان پرتی پھان پر کےٹی پھیان بھان کو رکھنا ہے سنرکشت بھان ہے قدرت کا شنگا جھارکھنڈ کی شان ہے جنگر آؤ پیڑ سے کر لی پیان جھارکھنڈ ونوی بھاگ دو ہزار بائیس میں سبھی چوبیس دیلوں میں دو کروڑ چوتیس لاکھ رکشہ روپن کا لکش ہے آپ بھی اپنے اور اپنے سنتانوں کے لیے پیڑ لگائیں اور زندہ داری میں بھائیں ون مانو جاتے کے لیے ایشور کا سب سے امون اوبہار ہے جیواندائی ہوا جائے اور شتی اور خاتی بنانے کے ساتھ ساتھ لگو فیلم مالے اس کو وائنڈ اپ کر دیجئے تو یہ ابھیام لگو فیلم دیکھ رہے تھے بانو بھاگ دوارہ نرمیت یہ تو چھوٹی سی بانگی بھرتی دن رات اتھک پریشنم اتھک پریاس ون بے بھاگ کا کہ پریابرن سنتولت رہے اور یہ جو محیم ہے جس کے شروعات کافی پہلے ہوئی 1950 میں اس کا عدیش تھا اس کے شروعات کی گئی پرکرتی رکشہ کے سنکل پردرشن کے لیے اور پرکرتی کے ساتھ سمدیدن شیلتہ بنائے رکھنے کے لیے کچھ ایسی ہی باتوں کو سمیٹے ہوئے اپنے اندر ون بے بھاگ کا کافی ٹیبل بک تو میں اس کے بے موچن ہی تو اگر کروں گی نویدن کروں گی ماننی مکھی منتری مہودے سے ماننی ویدھائیت مہودے سے اور سبھی منچہ سین آدھرنی آتیتھی گڑنوں سے اپنے کرکملوں سے ون بے بھاگ کے کافی ٹیبل بک کا بے موچن کرنے کا سادر نویدن پریہ ورن سنگرکشن ایوم پراکرتک پریویش کی پرتی سمدیدن شیلتہ کو ابیوکت کرنے والا آندولن ہے ون بہوت سب یہ آندولن بہت پہلے اس کی شروعات ہوئی ویدیبت روپ سے ایسی تو 1947 میں اور ہماری پوروجوں نے جیسی ہی وہ دھرتی پر آئے اس کی شروعات ہو گئی تھی اور آگے یہ چلتا رہے اسی کے لیے یہ اتصاف اور اس اتصاف میں 73 ون بہوت سو میں میں سادر آمنترت کرتی ہوں اپنے بیچاروں کے ساتھ آدھرنی شریع آرون کمار سنگھ ویکاس آیوکت رانچی کو سر بے موچن کے لیے میں انروت کرتی ہوں ماننی مکھے منتری مہودے سے اپنے کرکملوں سے اس کافی ٹیبل بک کا بے موچن کریں پلا مو گڑوہ اور سارنڈا شیطر تینوں شیطروں کو سمیٹی ہوئے ہیں مہود سو میں آدھرنی شریع آرون کمار سنگھ سر کو سر تیہتر میں ون مہتصاو کے شبہ اوسر پر آج کے اس درکشا روپن کارکرم کے موکھے ہاتھی تھی ہمارا راج کے اتیاند لوگپریے پرگتی شیل ایمان اتیاند سمیدن شیل ماننی مکھے منتری شریحیمن سورین جی ہٹیہ ویدھان سبا شیطر کے ماننی ویدھائک شریحیمن جیسوال جی ون پریابرن ویدھاگ کے اپر مکھ سچیل کھانگتے صاحب ماننی مکھ منتری جی کے تنہان سچیل راجی ورون اکتا جی ان کے سچیل مینہ اکمار چووے جی منچ پر اپستیت سنگل صاحب شنہ جی آئی ایم کے ڈیریکٹر صاحب پروفیسر پردیو کمار بالا جی منچاسین انی پربود جن رانچی کے اپایگ تیوام بریے پولیس دکشت اس سباگار میں اپستیت ون ویبھاگ کے وریے پدادی کاریگن راجی کے ویبھن جیلوں سے آئے ون پربندن سمیتی کے ہمارے بھائیوں اور بہنوں اور پدرگار بندوں ون کو لے کر ہی ہیں سرناس تھل کی پوجا وہاں بھی ونوں کا سمموہ ہوتا ہے تو راجے میں ون کو بہت مہتو دیا گیا ہے یہاں کی سنسکتی کو بہت مہتو دیا گیا ہے لگوک تیس پرتیس سے چھتر ون سے اچھا دیت ہے اور اس چھتر کو نہ کیول ہمیں بنائے رکھنا ہے بلکہ اس کو اور ادھک بڑھانا ہے آج ایک بہت بڑی چنانتی وشوہ کے سمکش دیش کے سمکش اتپن ہوئی ہے جلوائیو پریورتن کی چنانتی اور جلوائیو پریورتن کا ایک مکہ قارن ہے ون چھتر میں خراس ہونا کمی آنا بڑے پہمانے پر درکش پاتن ہونا تو یہ آواشک ہے کہ ہم ادھک سہدھک بن لگائیں ادھک سہدھک برکش لگائیں یہ بتانے کی بات نہیں ہے کہ پیڑ لگانے کے کیا فائدے ہیں ساماجی بھی فائدے ہیں آرثک فائدے بھی ہیں پیڑ لگانے سے لوگوں کو فل کی پرابتی ہوتی ہے لگڑی کی پرابتی ہوتی ہے بھومی جو پانی سے بہ کر جا سکتی تھی جو کروڑوں سال میں مٹی بنتی ہے وہ مٹی بہ کے چلی جاتی ہے اگر پیڑ نہیں ہوں پیڑ ہونے سے گراؤن وٹر ریچارجنگ ہوتی ہے پیڑ ہونے سے جیسا ہم لوگ جانتے ہیں پوٹو سنثیٹک جو پرکریہ ہے اس کے فلسورو آکسیجن کا سنچرن ہوتا ہے تو ایک طرح سے ایکالوجیکل بیلنس بنائے رکھنے میں پریورنی سنتولن بنائے رکھنے میں درکشوں کا بہت ادھک مہتو ہے اور راج سرکار نے اسے پہچانتے ہوئے مخبنتری جنمن یوجنہ بھی لاغک گی تھی جس کے سکاراتمک پرینام آئے ہیں لوگوں کو کیسے جوڑا جائے اپنی جمین پہ لوگ برکش لگائیں چاہے سرکاری جمین ہو چاہے پریویٹ جمین ہو برکش تو برکش ہے وہ کنٹریبیوٹ کرتا ہے انوارمنٹ کے لیے پریورن کے لیے تو اس کرم میں ادھک سے ادھک برکش لگانے کا ہم لوگ کا کرتب ہے پچھلے سال لگ وقت ایک لاکھ اسی ہزار برکش لگانے کا مجھے بتایا گیا اور اس ورش لکش ہے دو لاکھ چونتیس ہزار برکش لگانے کا اور برکش لگانے سے جو ہمارے ایریا ہے اس میں ایک سو نو سکوئر کلومیٹر کی بردھی ہوئی ہے پچھلے دو سال میں یہ درشا تائے کی بن بیوہاگ تت پر ہے اور ہم چاہیں گے کی بن بیوہاگ جنتہ کی بھاگیداری سے جنتہ کو ساتھ میں لیتے ہوئے ایسے برکش لگائے جس سے لوگوں کو فائدہ ہو اور ورشوں کے فلسورو ہماری جو ونی پرانی ہیں انہیں ونی پرانی کو بھی آشرے ملتا ہے ان کو بھی سنرکشت کرنے میں ہمیں سہیتہ ملتی ہے تو ہم لوگ کا یہ کرتب ہے کہ ہم برکش ادھک سے ادھک سنکھیا میں لگائیں برکشوں کا پاتن نہیں ہونے دیں اور اس کے جو لاب ہیں انسی رینٹل بینیفٹس ہیں ان بینیفٹس کا لاب اٹھائیں ایکو ٹورزم کا کنسپٹ ہے ایکو ٹورزم کے مادیم سے بھی راجے میں بہت ہم لوگ روزگار کے اوسر پیدا کر سکتے ہیں تو آج کے اس ون مہت سو کے شب اوسر پر میں پنا آپ سب لوگ کو مبارک بات دیتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آج ایک پرن کے ساتھ ہم لوگ اس کارکرم کو منائیں کہ ہم لوگ نہ کیول ورکش لگائیں گے بلکہ ورکش کو بچائیں گے بھی میں نے سجاہ دیا تھا کھانگتے صاحب کو کہ ایک کمپیٹیشن بھی کرا سکتے ہیں ورکش لگانے کا اپنی جمین پر جنمن یوجنا کے انترگت جو عدی صدق ورکش لگائے اس کو ہم لوگ پروتسائید کریں جو لگے ہوئے ورکش کو بچائے اس کو بھی ہم پروتسائید کریں تاکہ عدی صدق ورکش بچیں اور اس سے نشیط روپ سے ہمیں لاب ملے گا میں انہی شبدوں کے ساتھ اپنی بات سماب کرتا ہوں جائے جھارکن جوہار بہت بہت شیعر آیون کباز سنگھ سر وکاس آیوت جھارکن آپ کے وچاروں کے لیے نشیط روپ سے وکاس ایک ستت اور بستریت پرکریہ ہے جو ہر ویکتی اور راش کے لیے آوشک ہے لیکن جب یہ وکاس جل جنگل اور زمین کی کیمت پر اس کو نشٹ کر کے کیا جائے تو اس کا برگو کالک پرینام بہت نکار آتمک ہوتا ہے اور ہم سب کے لیے کشت دائی ہوتا ہے تو ہم وکاس کریں لیکن اس کی دش پرینام کو سمجھتے ہوئے اپنی جیون کو بچاتے ہوئے میں آج کے سماروں میں سادر آمنتری کرتی ہو ماننی ویدھائے خرٹیا شی نویر جیاسوال جی کو ون مہات سو کے سب اثر پر مکہ تیتی کے روپ میں منج پر ویراجمان جھارکن کے ماننی مکہ منتری سری حیمن سورن جی منج پر اپس تھے جن کو بچاروں کو ہم لوگوں نے ابھی سنا ارون جی خیانتے صاحب راجی ورون اکہ جی بینے چوبے جی سرویس سنگھل جی سنجے شریفاسو جی نکے سنگھ صاحب اور آئی ایم کے ڈائریکٹر پردیب بالا جی اور اپستھت ون بیبھاگ کے سبھی پدادی کاریگن اگل وگل چھتر سے آئے سبھی ماتائیں بہنیں نوجوان ساتھیگن پریس کے بندوگن میں اپنی اور سے اگل وگل چھتر سے آئے سبھی ماتائیں بہنیں نوجوان ساتھیگن پریس کے بندوگن میں اپنی اور سے ساتھ ہو رہا ہے پہاڑ گر رہا ہے دھرتی سمجھ جاگر تیش سما رہی ہے بادل پھٹ رہا ہے لوگوں کی جان جا رہی ہے تھنکہ گر رہا ہے لوگوں اس میں ان کی جان چلی جا رہی ہے اور آج کے سمجھ ہم لوگ اپنے جیتے جی ہم لوگ تو اپنا جیون کسی طرح بتا لیں گے لیکن آنے والی پیڑھی نیکس جنریشن کے لئے ہم لوگ کیا کر کے جا رہے ہیں کیا چھوڑ کے جا رہے ہیں اور ان کے جیون میں کیا دینے کا ہم لوگ کام کر رہے ہیں اس کا چندن منثن کرنے کی آو سکتا ہے آج سب سے پہلے جس طرح سے سہری کرن ہو رہا ہے کونکریٹ کا جنگل بنتے جا رہا ہے بڑے بڑے اپاٹمنٹ بن رہے ہیں بڑا بڑا گھر بن رہا ہے اور ہم اپنے اترے بڑے اپاٹمنٹ میں وارٹر ہارویسٹنگ یا نے گھر میں وارٹر ہارویسٹنگ بھی نہیں کر رہے ہیں جل کو نالی کے دوارا نکل جا رہا ہے تو ہمارا گھر سے پانی نہیں نکلے ایک سنشت کرنے کیا سکتا ہے اور ہم اپنے راج میں ادھیک سے ادھیک پیڑ لگائیں پیڑ لگانے کا کام بہت لوگ کرتے ہیں کبھی کبھی پھوٹو کھچانے کے لئے بھی کر لیتے ہیں لیکن وستو استطیق یہ ہے کہ ہم نے جو پیڑ لگایا اس کو ہم نے کتنا بچایا اگر ہم پیڑ لگائے جیازہ نہیں لگائے پانچھی لگائے لیکن پانچھی کا ہم سیوہ کر کے اس پیڑ کو جندہ کر دیں تو مجھے لگتا ہے کہ یہ ون مہت سو کا کارکرم سفل ہوگا اور آج اس سنکل کو ہم لوگوں کو لینے کی آؤ سکتا ہے آج پہلی بار مجھے بھی آنے کا موقع آئی ایم میں ملا اور مانینی مکھ منتری جی بھی پہلی بار آئی ایم میں پہنچے اور آئی ایم جیسے سنسہ کے بارے میں بتانے کی ضرورت نہیں ہے اندر آنے کے بعد انفراشٹرکچر دیکھنے کے بعد دیریکٹر صاحب سے ملنے کے بعد ایک جھارکن کو عدبود سا آئی ایم جیسے سنسہ یہاں پر شروعات ہو رہی ہے مانینی مکھ منتری جی یہاں پر اپستیت ہے چھوٹی چھوٹی کمیاں ہے ایسے سنسہ کو جہاں پانی اور بدلی کی کمی ہے آپ کے اصطر سے ہائی لیول تھوڑا ایفورٹ لگانا ہوگا تاکہ یہ جلدی سے شروعات ہو یہاں بچے اپنا کلاس سٹارٹ کرے اور آپ اسٹھانی لوگوں میرا ایک آپ کے مادہم سے آگرہ ہے کہ ایم اچھا سا چلے ہم لوگ سہیو کرنے کیلئے جن پرطیمیدی ہیں کریں گے لیکن یہ جہاں پر یہ بنا ہے یہ بستھاپیتوں کے گاؤں میں بنا ہے لوگوں کے جمین کو ایچی سی کے لیے اکوائر کیا گیا تھا اور نے جمین کو ٹرانسفر کیا میرا کیول ایک ہی نویدن ڈائریکٹر صاحب سے ہے کہ یہاں پر کم سے کم جو بھی کام ہو یہاں بستھاپیت پریوار کو ملنا چاہیے کم سے کم ہم لوگ ہاؤس کیپنگ ہو چاہے گارڈ کا کام ہو اس لیے کہ لوگوں میں جب اندولن کرتے ہیں تو لچار اور مجبور ہو کرتے ہیں میں تو پتا چلے گا کہ آج ہم یہاں پیتھی کے روپ میں آئے ہیں آپ کے گیٹ میں باد میں ہم ہی کو بیٹھنا پڑے گا کہ ہم ستھانیے لوگ کو آپ جانا چاہیے اس لیے چھوٹی چھوٹی چیز ہے ہم لوگ بیٹھیں گے آج یہ منچ دوسرا ہے محول دوسرا ہے بن محول ہے اور ہم لوگ جیادہ سے جیادہ پیڑ لگائے اور پیڑ کٹنا اور کسی کو کٹنے دینا یہ بھی آپ کی جمعواری اور ہم لوگوں کی جمعواری آپ محول محول ہے موسیقی 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 آج یہاں آئی آئی ایم کے نو نرمیت اس سباگار میں تیہ تروہ ون مہت سو کے اس صوبہ اثر پر ہمارے ساتھ یہاں اپس تیت اپر مکشچیو ارون سنگھ جی یہاں اپس تیت بیباگیا سچیو کھانگتے صاحب ہمارے پردان سچیو راجی ورنیکہ صاحب سچیو بینے چوبے جی سرویش سنگل جی سنجے سری واسطو جی اینکے سنگھ جی پردیب بالا جی اور ہمارے سہیو بیدھائی ساتھی بھائی نوین جسوال جی اور وشیش کر یہاں اپس تیت آپ سبھی گنمانے کسی گن بیباگ کے سبھی پتادی کاری گن اور میڈیا کرمی آپ سبھی لوگ کو میری اور سے تیتروں ہم ون ماؤسو پر میری اور سے گھیر ساری سوٹ کامنا ہے اس کے ساتھ میں اپنی اور سے جوہار کرتا ہوں آج ہم برچھا روپن کا کام کریں گے آج کے دن پورے راج میں پورے دیس میں بسیس کر ونو کو کیسے سررشت کرنے کی بات پر چرچا اپنی باتیں لوگ رکھتے ہیں اور یہ جھارکن پردیس ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جھارکن پردیس کا نام بسیس روپ سے جنگلوں کو ہی مجھنیزہ رکھتے ہو اس کا نام جھارکن رکھا گیا جھار جھنکر کا یہ راج جنگلوں سے جڑی سب دھی یہ جھارکن ہے یہاں پر سب سے دیکھ آدھی واسی سمدائی کے لوگ وات کرتے ہیں جس کی جیون سہلی جنگل ندی پہاڑ کی اردگی دھی ہوتا رہا ہے آج ونوں کو لے کر بہت چنتائیں ہم سب کو ہو چکی ہیں اور دنیا میں آج ون کیسے سرچیت ہو اس پر بڑی بڑی گوشتیاں ہیں بڑی بڑی شرچائیں ہو رہی ہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر اس گھرتی کا اگر کوئی دوسمن ہے تو ہم منوش سے بڑا دوسمن کوئی نہیں ہم بنانے کا بھی سنکلپ لیتے ہیں اور اسے بگاڑنے کا بھی سنکلپ لیتے ہیں عجیب بات اور کوئی نہیں اس کو اس پرکرتی بیوستاؤں کو نہیں بگاڑتا اس پوری پرکرتی کے بیوستاؤں کو اگر بگاڑتا ہے تو منوش ہی ایک ایسا جیو ہے جو یہ کام کرتا ہے آخر سمہدان کیسے ہوگا آج آپ دیکھ رہے ہیں کئی راج جل مگد ہو چکے ہیں اور کئی راج شکھار کی استطیق پر آ چکا ہے میں بیبین کارکروموں میں الگ الگ جھیلوں میں جاتا ہوں ہیلیکاپٹر سے جاتا ہوں تو میرا پورا وقت یہاں کے پورے جمین پر کیا کیا ہو رہا ہے اس پر رہتی ہے کہیں پر ہمیں دیکھتا ہے کوئلہ کے بڑے بڑے کھڑان کھڑ رہے ہیں کہیں پر دیکھتا ہے آرے نور کے بڑے بڑے کھڑان کھڑے ہوئے ہیں کہیں انہیں کھنیت سمپداؤں کا کہیں جنگل بھی بہت خوبصورت دیکھتا ہے کہیں کھیت کھلیان بھی دیکھتے ہیں اور جب ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہیں کہیں نا کہیں ہم بکاس کی اچائیوں کو چھوٹے چھوٹے ایک وناز کے بھی لکیر خیشتے جا رہے ہیں آج ہمارا دھروہ دیم سکھنے کا کارن آج ہمارا کانکے دیم سکھنے کا کارن کہیں نا کہیں ہم سب ہم لوگوں نے ہرمو ندی کو ہرمو نالا بنا ڈالا کسی نے یہ بات نہیں سوچی کہ ہم کیوں نہیں پانچ فٹ چھوڑ دیں اور دنیا بھر کے جلس روت شہر کے ارگرد سے گجرتا رہا سب کو بند کر دیا ہم لوگوں نے اور جو سرکار میں آئے گا اپنی کی ہوئی پاپوں کا ٹھکرا سرکار کے ماں سے پھوڑے گا کنیالی نہیں بن رہا ہے پانی نہیں آ رہا ہے شکھار کی استطیق ہے آج گیتل سود جا کے دیکھیں ڈیم جا کے دیکھئے اس کے مہانے کی کیا استطیق ہے میں روج اس ویسائے پر چنتن منتن کرتے ہوئے اپنا سر پھوڑتا ہوں کیسے اس کا سمدھان نکلے گا گیتل سود اور انی ڈیم سے ہم لوگ پانی لا کر کے پینے جاتے ہیں سمبران پریوار تو سوچ پانی پی لیتا ہے لین گریب گروہ وہی سڑا گلا پانی پینا پڑتا ہے کہیں نہ کہیں میں سمجھتا ہوں آپ ہی لوگ کے ماجین سے ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا راستہ ہم کیسے نکالیں ڈیسیس ہے سہروں کی استطیق گاؤں کی استطیق تو جو ہے سو ہے لیکن سہروں میں جہاں پیسے والے لوگ رہتے ہیں کمانے دھمانے والے لوگ رہتے ہیں بڑے بڑے بیپاری بڑے بڑے راج نیتا بڑے بڑے پدادیکاری بڑے بڑے بیپاری روگ رہتے ہیں مجھے لگتا ہے کہیں نہ کہیں ہم ایسے کاریوں میں سنلپ ہو رہے ہیں جہاں ہم پریاورن کو بہت تیجی سے اس کو چوڑ پہنچا رہے ہیں اور یہی وجہ ہے بے موسم باریس بے موسم گرمی بے موسم ٹھنڈ پورے دنیا کی حالت آپ دیکھ لیں کئی پر ایسے جنگلوں میں آگ لگ چکے ہیں کیوں جنگل بوجھنے کو تیار نہیں جنگل میں آگ لگنے سے کیا بالتی سے بوجھا جائے گا پرکرتی کا سنتولن بنانے میں کہیں نہ کہیں ہم لوگوں نے بہت بڑی بھومی کا نبھائی ہے پرنام تو بھگتنا پڑے گا چاہے ہم آئی تیم میں پڑھ لیں چاہے ہم آئی ایم میں پڑھ لیں چاہے ہم کتنوں پیسے والا کیوں نہ ہو آج نہیں کل اس کا پرنام ہمیں بھگتنا پڑے گا لیکن آج بھی کم سے کم جھارکھن جیسا راج ابھی میں یہاں برکشہ روپن کی تو بات کر رہا ہوں لیکن دوسرے طرف واتساب میں کچھ خبریں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسے کانور بننے جا رہے ہیں جہاں پیڑ کاتنے کی پوری تیاری چل رہی ہے کل ہی پر سو ہم نے ون چھتر کے لگ بگ لگ بگ نہیں پانچ کلومیٹر سے ریڈیس پر کوئی بھی آرہ مشین اب کبھی نہیں لگے گا اور جو لگا ہوا ہے اس کو اجار دیا جائے گا جنگلوں کی کٹائی کو لے کر کئی بار ہمارے گرامینوں نے ہمیں سیدھے طور پر خبریں کی اور ہمارے بھی بھاگ اتنا بڑا تھوڑا سی بھاگ اور جنگل کے بیچ میں آرہ مشینوں کا اتنا بڑا پلانٹ لگنا اور پدادی کاریوں کو نہیں پتا رہنا میں نہیں مان سکتا کہ بینہ پدادی کاریوں کے ملی بھگت اتنا بڑا سٹپ وہاں لگ سکتا ہے یہ کارکھانا جیسا لگ گیا بھی جنگل میں اگر یہ جانکاری میں گندی بات کے پدادی کاریوں کو بھیجتا تو سائد کبھی بھی اس آرہ مشین کو نہیں ہم دھوست کر پاتے ہیں ہم لوگوں نے دوسری اگر ساسے لوگوں کو ہویا دوسرے پولیس فورس کو بھیج کر کے اس پر کاروائی کریں میں جانتا ہوں کہ جو ملی بھگت اور جو سریعنت سب لوگوں نے بیتگت ہیتوں کے لیے رچ رکھا ہے اس سے پار پانا اتنا آسان نہیں ہم کیا کریں کیسے ہم لوگ اس کو بچائیں پریاورن کیا گیندہ کا پھول لگانے سے بچے گا گلاب کا پھول لگانے سے بچے گا میں کل پرسو اپنے ایسے اسکول میں گیا جہاں میں نے اپنی سکھا گرہن کرنا پرارم کیا تھا دمکا کے گویا جوری اور اس سہر سے لگ بھگ بیس کلو میٹر پچیس کلو میٹر دور دمکا سہر سے جب ہم لوگ بچپن میں اس سڑکوں پر چاہے کرتے تھے اگر اسکول سے اگر سہر کی اور بیس کلو میٹر پیدل آدمی چلے گا تو سورج کا ایک بھی دھوپ جمین پہ نہیں پڑتا تھا ایسا جنگل ہوا کرتا تھا لیکن سہر سڑکوں کی چوڑی کرن یہ بھی آوچ سکتا سارے پیڑ کٹ دیئے گئے ٹھیک ہے بکاس کے لیے یہ بھی جروری ہے لیکن یہ بھی جروری ہمیں جاننا پڑے گا کہ جینے کے لیے پیڑ بھی جروری ہے اگر سڑک کی جتنی بھومی کا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں سو بھنا زیادہ جرورت ہمارے برکشوں کا ہے ہمارے جیون میں نہیں تو آکسیجن کہاں سے ملے گا کہاں سے لیں گے کل ہمارے سارے پیڑ کٹ گئے تب کیسے جندہ رہے گا منوش کیسا رہے گا جیو پھر تو ماسک سب کو لگانا پڑے گا آکسیجن پیٹ پر لات کر کے گھومنا پڑے گا کھری دی گئی آکسیجن آپ لینا پڑے گا جیسا ابھی تو پانی پیر پانی تو ہم لوگوں نے پینا سر کر دیا کھرید کر بوتل کا اب سانس بھی کھرید کر لینا پڑے گا یہ مان لیجیے بلکل اس پس روپ سے میں بلکل پیڑ کا آٹنے کے پکش میں نہیں رہتا ہوں لیکن جب پیڑ کٹ بھی جاتا ہے تو اس کا بھرپائی کرنے کا میں بھرکس پریاد پریکتی کا تروپ سے بھی کرنے کا کوشش کرتا ہوں ایک طرف سے پیڑ بنانے کی پیڑ لگانے کی ہم بات کر رہے ہیں دوسری طرف سے ہندر سرکار کے طرف سے کچھ نہیں نہیں تھی ہاں بھی سنسودن ہونے کی سکھ بگاہت ہو رہی ہے کی پیڑ کاٹنے کیلئے اب سیدھے طور پر نہ پوچھا نہ پوچھی نہ پرمیشن نہ کچھ ابھی اس ویسے کو ہم لوگ بستی طرف سے جان پیوے کندر سرکار سے بات کریں گے کیا آخر یہ ویسے ہے کیا نہیں تو اجارے جائیں گے آدھی واضح سماج ختم ہو جائے گا جھارکھن ختم ہو جائے گا اور یہ پردیس جھارکھن پردیس ایک ایسا راج ہے جو سائد اس دھرتی میں سب سے الگ اور عجبوت اسثان رکھتا ہے ابھی ہی کچھ دن پہلے میں نے صاحب گنگ کے منرو پرکھرن میں فوسل پارک آؤدھ گاٹن کر کے ہم آئے ہیں فوسل پارک مطلب ایتی ایتیاز کا پنوں میں جو ہم دیکھتے ہیں اس کا حقیقت روپ پندرہ کروڑ پرانا اوسیس تونس جگہ پر ہیں ابھی تو مجھے پتا چلا ہے جیواز سم بھی سنتھال پرگانہ میں نکل رہا ہے وہاں پر چاول پتھر بن چکا ہے بڑے بڑے پیر پتھر بن چکے تھے جس کو لوگوں نے کاٹ کاٹ کر کے کرسر میں ڈال کر کر اپنے گھروں کو بنانے کا کام کر دیا دال پتھر بن چکا ہے وہ اتیاز ہے اس راج کا ہم لوگ تو بڑے بڑے کہانیوں میں کتابوں میں ڈینہ سورو گیرہ کا نام سنتے تھے لیکن لگتا ہے کہ بلکل یہ حقیقت ہے اس کی پرچھائی تھوڑی سے ہمارے راج میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو کتنا دھوڑ دھرتی کی اتپتی اگر کہیں ہوئی ہے تو صد سے پہلے جھارکھن میں ہوا ہے جس کو ہم لوگ چائواسہ ایریا میں اس کو چنیت کیا گیا ہے پانچ ہزار سال کی پچیز ہزار سار پھرانا کاؤسیف یہاں پر عوستیت ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر چیف سمیکال کے انترال میں بدلاؤ سوتا ہے ہوتی رہی ہے اب جب پیڑ پتھر بن سکتا ہے پتھر کوئلا بن سکتا ہے تو کوئلا ہیرا بھی بنا ہے جو ہمارے راج میں بھی ملتا ہے اور ایسے ہی کئی دھاتو ایسا ہے جو سونا بن گیا جو ہمارے راج میں سون رکھا ندی اسی پر نام رکھا گیا ہے جہاں پر لوگ ندی کی کنارے سونا چال چال کر کے نکالا کرتے تھے یہ چھپا ہوا کسی سے نہیں ہے پرکرتک اسے بڑا دھنوال نہ اس دھرتی پر کوئی ہے نہ کوئی ہوگا اب اسی دھن کو لوٹنے کے لیے اینکین پرکارن ہم لوگ چاروں طرف سے جید کی طرح ٹھوٹ پڑے ہیں اسے ہمیں سب سے پہلے سمجھ نہیں کیا ہو سکتا ہے آج اتنا بڑا یہ آئی ایم کا پریشر ہے نشطیت روپ سے یہ پریشر کیسے ہرہ بڑا ہو آئی ایم کے پربندن اس کو سنشط کریں گے سہری کرن، اربن آئیشن آج پریاورن کا سب سے بڑا دشمن ہے میں دیکھتا ہوں جب بھیلی کاپروں سے کہیں جاتا ہوں تو چاروں طرف ہریالی ہریالی دیکھتی ہے جیسے ہی سہر کی اور گھوستے ہیں تو پاتا جلک کالا کالا دھبا سہر کانکریٹ کا جنگل دکھائی دینے لگتا ہے پتہ نہیں ہم لوگوں کو ہریالی سے ہی دزمنی ہو گیا ہے بھائی لوگ آج کل ہرا رنگ بھی نہیں لگاتے ہیں اُلٹے پُلٹے رنگ لگا کر کے کم سے کم ہرا رنگ بھی تو لگا دو کم سے کم ہریالی تو دیکھنے سے منت ہو تو ایسا ہو لال پیلا نیلا کھالا سب لگا دیتے ہیں لیکن ہرا نہیں لگاتا بھائی اُسی سے سنتوست ہو جائے اس لیے یہ بہت سماروں جرور آج ہم یاد کر رہے ہیں ہر دن ہمارا ہر دن کوئی نہ کوئی ایسا کاری کرے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کے مادم سے جہاں پیڑ کو بچانے سے پیڑ کو لگانے سے پیڑ کو سرکشت کرنے سے کا کام کرنے پر ہم لوگ تھوڑا دھیان دیں اس لیے سچائی سے کبھی مو موڑنے کا پریاث ہوا تو پرینام بھی بھگتنے پڑیں گے میرا یہ بلکل ایس پس مارنا ہے اور اب تو بہت اور تیجی گتی سے چونکہ ہم لوگ بہت تیجی سے بکاس کی گتی کو چھونے کا پریاث کر رہے ہیں لگے ہوئے ہیں چاروں طرف کچھ نہ کچھ گتی ویدھیا ہو رہی ہیں لیکن آج اس جمین پر جینے کا ہم اپنی ویوستہ کھڑا کر رہے ہیں تو ایسی ویوستہ ہم نہ کھڑا کریں کہ وہ ہمارے جیون کا انت کا سبب بن جائے چلیے آج یہ شروعات کرتے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ آج اس منچ سے جھارکھن جیسے ہرا بھرا راج کو بھی اور ہرا رہے اس میں کوئی کمی کبھی نہ ہو یہ ہم سب لوگ سنکلپ لیں اور آج بسیس کر ساری چھتروں میں بڑھتی آبادی کو دیکھتے ہوئے بڑھتی کانگریٹ کے جنگلوں کو دیکھتے ہوئے میں یہ گھوشنا کرنا چاہوں گا کی جو بھی بڑھتی اپنے پیڑ میں اپنے کیمپس میں پیڑ لگائے گا اور گیندہ کا پیڑ سے نہیں گلاب کا پیڑ کی بات نہیں کر رہا ہوں میں وہ پیڑ جس سے ہم آنے والا سمیہ میں ہمیں اس سے سریکشن ملے ویسے پیڑ لگانے والے ہر ایک گھر کو ہر ایک بڑھتی کو جیسے یہاں پر سہرک کا بسیس روپ سے میں ذکر کرنا چاہوں گا جس کیمپس میں پیڑ دکھیں گے پیڑ کی حساب سے ایک پیڑ پر پانچ منٹ بجلی پھری میں دیں گا تب تو بچائیے گا کم سے کب ایسے نہیں تو ایسے ہی نہیں ہم ہی آپ کو کچھ دیتے ہیں پانچ یونٹ بجلی پھری دیا لیکن ایک پیڑ آپ کو لگانا ہے اور جب تک وہ پیڑ رہے گا دس سال پانچ سال بیس سال پچیس سال بجلی کا جو بھی دام ہوگا اس میں ہو سکتا ہے ابھی دو روپیا چار روپیا پانچ روپیا یونٹ ہو پچاس روپیا یونٹ بھی ہوگا تو بھی ہم پھری دیں گے جتنا آپ پیڑ لگائیں اتنا یونٹ آپ پھری کے حق دار ہوں گے کم سے کم اس بہانے آپ کا کیمپس ہرہ بھرا رہے سوچھ ہواو کے بیچ رہے آج کرونا کے لڑائی ہم لوگوں نے لڑی ہے اور یہی پریاورن کا وجہ ہے جو ہم لوگ آج اس راج میں سرکشت ہیں نئے تو وکسیت راج سب دیکھ لیجئے ڈلی ممبئی جیسے سہر کیسے لوگوں کی جانے جا رہی تھی ہم لوگوں نے صرف آکسیجن سپلائی نہیں کیا وہ آکسیجن تو ہم لوگوں کم ملا یہاں پرکرتک نے ہمیں اتنا سوچھ ہوائے دی جو ہم ایسے مہاماری سے لڑنے میں سکشم ہو پائے نہیں تو کہاں ہمارے پاس ڈاکٹر کہاں ہمارے پاس اتنی ویبست آئیں بھوچ کے دن میں تو کھوڑا روپ رہے تھے ہم لوگ کھوڑا ہوا تو اب سلینڈر کھوڑ رہے تھے ماسک کھوڑ رہے تھے کنسٹریٹر کھوڑ رہے تھے ٹینکر کھوڑ رہے تھے اور یہ کوئی جادوی چھڑی تو نہیں تھا کہ یہ ساری چیزیں ترنت اپلپ دھو جائے کہاں ایسی آفرات اپنی مچی جھارکن میں تو جو ہمیں بچاتا بھی ہے تو وہ ہمیں بندیت کرنے کی بھی طاقت رکھتا ہے اس بات کو صدیو ہمیں دھیان رکھنا چاہیے آج پرکرتک اگر ہمیں سرکشن دے رہا ہے تو کل یہ ہمیں اتنا جبجرد جھٹکا دے گا جو ہم برداز کرنے کی اسٹی پر نہیں رہیں اس وقت ہم اتنے ہی اس پرکرتک کے ساتھ کھلوار کریں کھلوار کریں جتنی ہماری اوشکتہ ہو ڈھنیواز سب کو میری ورشد آل مہت بہت دھنیواز اور بھی زودار تعلیوں کے ساتھ آبھار بیت کرے مرمی مکہ منتری مہد جھارکن شریف لیمن سورین جی کا ان کے مارک برشن ہی تو کیونکہ بہت پرکتی کی بات سر آپ نے کہی کہ جھارکن کو واقعی جھارکن اس دوران میں ان دو تھی پریشتیوں میں بہت ہی سرکشت تھا کیونکہ یہ پرکتی کی گھوڑ میں ہے اور یہاں کی لوگ جانتے ہیں کہ پرکتی کا ہریالی کا اور ہرے بھرے بھٹشوں کا کیا مہتر ہے لیکن ہمیں اس راستی کو اور بھی لے کر آگے بڑھنا ہے اور ادارم پیش کرنا ہے پھرے بھٹشوں کے لیے پناہ آبھار بھٹ کرتی ہو دھنیواز کرتی ہو ماننی مکہ منتری مہدے کا ہماری بھرتی کوٹن بھج مہاوی رویند ناچے گوڑ سوامی ڈیبی کا نن بہاتما گاندی جی جیسے مہا پورشوں کے دیچاروں میں پرکتی پریم اور جیون کو بہت سے روپوں کی پرتی آدھر بھا تھا پرکتی میں بھی تھا اور پرکتی میں جتنے بھی چاہے وہ رہنی والے جیب جنتی ہو چھوٹے نوٹے کیرے مکوڑے ہو بڑی پشپکشی ہو سب کی پرتی سمبھا تھا آدھر بھا تھا اور ایسی ہی آدھر بھا کے ساتھ آج کی سماروں میں ون پریہ ورن ایون جلوائیو پریورتن بھبھا کے دوارہ آئو جس ون نہوٹ سو میں مانونی مکھی منتری مہدے جھارکن شی ہیمن سورین جی کو آئی آئی ایم کے دوارہ بھیت سوروپ سمیٹی چننے کے روپ میں جھارکن کا پرسید لوگ کلا کی کرتی دھوکرا آٹھ پرسید کر ان کا آدھر سمبان کرنے ہی تو میں سادر آمنکت کرتی ہوں گلوڑ آئی آئی ایم نگیشک پروفیسر پرادیب کمار بھالا سر کو سر سالیا جب برسید زوردار بجائیے دوڑکر آئی ایم رانچی پروفیسر پرادیب کمار بھالا سر آنگر بھال اور نمین کی پروفیسر پرادیب کمار بھالا سر سممان سنی آدھر بھال پہنچا رہے ہیں مانینی مکہ ممتری مہورے تک اور میں پناہ سر سے آگرہ کروں گی دیریکٹر ساتھ سے کہ آپ مانینی بیدھائیک شی نوین جا سوالڈی کو آنگر بھسٹھ اڑھا کر اور سمتی چن پرادان کر ان کا سممان کریں میں پناہ کردیب کمار بھالا سر سے آگرہ کروں گی کہ آپ سممان کریں سمتی چن پرادان کر دیکھاہ ساتھ سے جھار کھن شریف آیون کمار سنگھ سر کو دیریکٹر آئی ایم شریف کردیب کمار بھالا سر سے پناہ آگرہ کہ آپ شریف آئی ایم کمار بھالا سر سے پناہ آگرہ سندبھاگ جھارکن سرکار کا سممان کریں انہیں اس میں تی چن پرادان کر انگر بھسٹھ اڑھا کر میں پناہ آگرہ کروں گی پروفیسر پرید سر سے کہ آپ شریف راجیب ارونک کا ماننی مکہ منٹری کی پرادان سرکار کا پوگت کریں انہیں سوٹی چن پرادان کر سممانت کریں انگر بھسٹھ اڑھا کر دیریکٹر ساتھ سے آگرہ کروں گی کہ آپ پرادان کر انگر بھسٹھ اڑھا کر پرادان کر سممانت کریں شے دنے کمارچو عبیر سر ماننگی مکہ مندری کی سچے مہدے کا زوردہ پانیا مجھائیے کھوپ زیادہ کی پانیا میں پنہ دیوکتو صاحب کی انویت کروں گی کہ آپ شی سرویز سنگل سر پیدھان مکہ مندر سنگرکشک جھارکنڈ رانچی کو انویت سر رہا کر اور انہی سمیتی چندہ پیدھان کریں آج کی سندھر یادوں کے لیے پنہ آگرہ پروفیسر پردیب کمار بالا سر موسیقی مجھے منتری مہدے 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 کہ ہم اپنے لیے ہی نہیں سبھی کے لیے کچھ نہ کچھ کریں پریابرن اس میں ایک بہت بڑا رول پلے کرتا ہے برکش لگائیں اپنی ہریالی بچائیں تو آپ نشے جنتا کے لیے راجی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں دنیواز میں وکاہ سایت مہدے کا دنیواز گیابان کرنا چاہوں گا انہوں نے جنتا کے سطح پریاسوں کی سرانہ کی اور ونوں کی رکشہ کا حوان کیا انہوں نے یہ بھی بتایا کہ اگر ہم بند کو سرکشت کریں گے ورکشوں کو سرکشت کریں گے تو نشت ہم اپنے مٹی کو بچا سکتے ہیں اپنے دھردی کے پانی کو بچا سکتے ہیں جو بھو جلد ہے اس کو ستر کو بچا سکتے ہیں جو آج ہمارے سامنے ہر ورش چنوٹی گروپ میں کھڑا ہو رہا ہے دھنیواز وکاہ سایت مہدے میں شریع الکھینگیتے صاحب کا شکریہ ادھر کرنا چاہوں گا جنہوں نے بتایا ہم سبی کو کہ جس پرکار بوند موند سے ساغر بھرتا ہے اسی پرکار آپ ایک ورکش لگائیں گے تو آپ اپنی لیے تو کریں گے پورے دیش کے لیے کریں گے پورے راج کے لیے کریں گے اور سویشوں کے لیے بھی کریں گے تو میں اس سندیش کے لیے بہت بہت دھنیواز گیاپن کرنا چاہوں گا راجیوی عرون ایکہ صاحب کا مینو کمار چوبے صاحب کا پردان مکہ بن سندرکشک سرویش سنگل صاحب کا سنجے شواسو صاحب پردان مکہ بن سندرکش رکشک اور آج ان سبھی بزادی کادیگن کا میں بہت بہت دھنیواز گیاپن کرنا چاہوں گا کہ آپ نے اس پورے پروگرام کے سوچ پلاننگ ڈیزائننگ اس کو مرت روپ دینا سبھی میں آپ سبوں نے بہت بڑا سیوگ کیا مارکدشن کیا اور آج آپ پدھارے ہیں اور اس کارکر میں بھاگ لینے بہت بہت شکریہ دھنیواز صاحب ڈیریٹر آئیم کا میں دھنیواز گیاپن کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے یہ اتنا سندر مرورم ایک ہمیں پٹل دیا سٹیز دیا جہاں سے ہم راجیوازیوں کو آج سندیش دے پا رہے ہیں مانی مکت منتری مہدے کے دب مادیم تو گیان کی گیان کا یہاں کیندر ہوتے ہوئے آپ پریابرن کے لئے سندیش دینے کا ایک مادیم بن رہے ہیں اس کے لئے بہت بہت شکریہ اور میں میڈیا بندھوں کو ڈیکوریٹرز کو ٹیٹرز کو آرٹسٹ کو ویدی بھاگستہ اتیادی سبھی جو آج جڑے ہوئے ہیں ہمیں سپورٹ دے رہے ہیں ان کے ساتھ ساتھ میں آج اوپر سے سبھی پدہ ادھکاری گرن کرمچاری گرن اور ایسے کچھ جن کا میں نام شاید بھول رہا ہوں میں سبھی کا دنماد گیاپن کرنا چاہوں گا کہ آج آپ نے اس کارکرم کو چار چاند لگائے اس کے لئے بہت بہت شکریہ بہت 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 آبھار آج ہوArہ لائن کے منورم ٹرانگر میں دشت شروع کرنے تو پریس ٹان کرنے کا نید کرن مارے نیے مکھے منتی مہادے جھاہر کنشی موسیقی اور یہ جھارکھن پردیس ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ جھارکھن پردیس کا نام ڈسیس روپ سے جنگلوں کو ہی مجھے نظر رکھتے ہوئے اس کا نام جھارکھن ڈکھا جیے جھار جھنکڑ کا یہ راج ہے جنگلوں سے جڑی سب ہی یہ جھارکھن ڈے ہیں یہاں پر سب سے دیکھ آدھی واسی سمدائی کے لوگ بات کرتے ہیں جس کی جیون سہلی جنگل ندی پہاڑ کی اردگید ہی ہوتا رہا ہے آج ونوں کو لے کر بہت چنتائیں ہم سب کو ہو چکی ہے اور دنیا میں آج ون کیسے سرچیتوں اس پر بڑی بڑی گوستیاں ہیں بڑی بڑی شرچائیں ہو رہی ہیں میں جہاں تک سمجھتا ہوں اگر اس گھرتی کے اگر کوئی دوسمن ہے تو ہم منش سے بڑا دوسمن کوئی نہیں ہم بنانے کا بھی سنکلپ لیتے ہیں اور اسے بگارنے کا بھی سنکلپ لیتے ہیں عجیب بات ہے اور کوئی نہیں اس کو اس پرکرتی بیوستاؤں کو نہیں بگارتا اس پوری پرکرتی کے بیوستاؤں کو اگر بگارتا ہے تو منش ہی ایک ایسا جیو ہے جو یہ کام کرتا ہے سمجھتا ہوں آج آپ دیکھ رہے ہیں کئی راج جل مگد ہو چکے ہیں جل مگد ہو چکے ہیں میرا پورا وقت یہاں کے پورے جمین پر کیا کیا ہو رہا ہے اس پر رہتی ہے کہیں پر ہمیں دیکھتا ہے کوئیلا کے بڑے بڑے خدان کھل رہے ہیں کئی پر دیکھتا ہے آرے نور کے بڑے بڑے خدان کھدے ہوئے ہیں کئی انی کھنی سمپداوں کا کئی جنگل بھی بہت خوبصورت دیکھتا ہے کئی کھیت کھلیاں بھی دیکھتے ہیں اور جب ان ساری چیزوں کو دیکھتا ہوں تو مجھے لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم بکاس کی اچائیوں کو چھوٹے چھوٹے ایک ایک وناز کے بھی لکیر خیشتے جا رہے ہیں آج ہمارا دھروا ڈیم سکھنے کا کارن آج ہمارا کانکے ڈیم سکھنے کا کارن کہیں نہ کہیں ہم سب ہم لوگوں نے حرمون عدی کو حرمون نالا بنا ڈالا کسی نے یہ بات نہیں سوچی کہ ہم کیوں نہیں پانچ پٹ چھوڑ دیں اور دنیا بھر کے جلس روت سہر کے ارگرد سے گجرتا رہا سب کو بند کر دیا ہم لوگوں نے اور جو سرکار میں آئے گا اپنی کی ہوئی پاپوں کا ٹھکرا سرکار کے ماں سے پھوڑے گا کنیالی نہیں بن رہا ہے پانی نہیں آ رہا ہے شکھار کی اسٹیتی ہے آج یہ تلسوت جا کے دیکھیں ڈیم جا کے دیکھئے اس کے مہانے کی کیا اسٹیتی ہے میں روج اس ویسائے پر چھنٹن منتن کرتے ہوئے اپنا سر پھوڑتا ہوں کیسے اس کا سمدھان نکلے گا گیتل سود اور ان یہ ڈیم سے ہم لوگ پانی لا کر کے پینے جاتے ہیں اگر ان جلافےوں کو اس کا جو بھرنے کی سٹی دیکھیں گے تو اب جیون میں کبھی بھی اس پانی کو نہیں پییں گے ایسا آپ کو لگے گا لیکن نئی نئی تقنیق سے اس کو ہم لوگ ٹریٹمنٹ کر کے سہروں میں سفلائی کرتے ہیں سمبران پریوار تو سوچ پانی پی لیتا ہے لین گریب گروہ ہوا ہی سڑا جلا پانی پینا پڑتا ہے کہیں 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 میں سمجھتا ہوں آپ ہی لوگ کے مادین سے ہمیں یہ بتائیں کہ اس کا راستہ ہم کیسے نکال ڈسیس مجھے پورے دنیا کی حالت آپ دیکھ لیں کہیں پر ایسے جنگلوں میں آگ لگ چکے ہیں کیوں جنگل بجھنے کو تیار نہیں جنگل میں آگ لگنے سے کیا بالتی سے بجھا جائے گا کبھی نہیں پرکرتک ہی کل اس کا پرنام ہمیں بگتنا پڑے گا لیکن آج بھی کم سے کم ڈھارخن جیسا راج ابھی میں یہاں برکشار اوپن کی تو بات کر رہا ہوں لیکن دوسرے طرح واتساب میں کچھ خبریں میں دیکھ رہا ہوں کہ کچھ ایسے کانور بننے جا رہے ہیں جہاں پیڑ کاتنے کی پوری تیاری چل رہی ہے کل ہی پر سو ہم نے وان چھتر کے لگ بگ لگ بگ نہیں پانچ کلومیٹر سے ریڈیس پر کوئی بھی آرہ مشین اب کبھی نہیں لگے گا اور جو لگا ہوا ہے اس کو اجار دیا جائے گا جنگلوں کی کٹائی کو لے کر کئی بار ہمارے گرامینوں نے ہمیں سیدھے طور پر خبریں کی اور ہمارے بھی بھاگ اتنا بڑا تھوڑے سی بھاگ اور جنگل کے بیچ میں آرہ مشینوں کا اتنا بڑا پلانٹ لگنا اور پدادی کاریوں کو نہیں پتا رہنا میں نہیں مان سکتا کہ بینہ پدادی کاریوں کے ملی بھگت اتنا بڑا سٹپ وہاں لگ سکتا ہے یہ کار کھانا جیسا لگ گیا بھی جنگل میں اگر یہ جانکاری میں بون بھی بات کے پدادی کاریوں کو بھیجتا ہوں کبھی بھی اس آرہ مشین کو اس سے پار پانا اتنا آسان نہیں ہم کیا کریں کیسے ہم لوگ اس کو بچائیں پریاورن کیا گیندہ کا پھول لگانے سے بچے گا گلاب کا پھول لگانے سے بچے گا میں کل پر سو اپنے ایسے اسکول میں گیا جہاں میں نے اپنی سکھا گرہن کرنا پرارم کیا تھا دنکا کے گویاں جو رہی ہے اور اس سہر سے لگ بگ بیس کلومیٹر پچیس کلومیٹر دور ہے دنکا سہر سے جب ہم لوگ بچپن میں اس سڑکوں پر چاہے کرتے تھے اگر اسکول سے اگر سہر کی اور بیس کلومیٹر پیدل آدمی چلے گا تو سورج کا ایک بھی دھوک جمین پر نہیں پڑتا تھا ایسا جنگل ہوا کرتا تھا لیکن سہر سڑکوں کی چوڑی کرن یہ بھی آوج سکتا ہے سارے پیڑ کٹ کٹ دیئے گئے ٹھیک ہے بکاس کے لیے یہ بھی ضروری ہے لیکن یہ بھی ضروری ہمیں جاننا پڑے گا کہ جینے کے لیے پیڑ بھی ضروری ہے اگر سرک کی جتنی بھومی کا ہے میں سمجھتا ہوں اس سے کہیں سو بھنا زیادہ جورت ہمارے برکشوں کا ہے ہمارے جیون میں نہیں تو آکسیجن کہاں سے ملے گا کہاں سے لیں گے کل ہمارے سارے پیڑ کٹ گئے تب کیسے جندہ رہے گا مانوش کیسا رہے گا جیو پھر تو مات سب کو لگانا پڑے گا آکسیجن پیٹ پر لات کر کے گھومنا پڑے گا کھری دی گئی آکسیجن آپ لینا پڑے گا جیسے آبی تو پانی پیٹ پانی تو ہم لوگوں نے پینا شروع کر دیا خرید کر بوتل کا اب سانس بھی خرید کر لینا پڑے گا یہ مانگ لیتے بلکل اس پسروف سے میں بلکل پیڑ کٹنے کے پکش میں نہیں رہتا ہوں لیکن جب پیڑ کٹ بھی جاتا ہے تو اس کا بھرپائی کرنے کا میں بھرکت پریاست دکتی کا طرف سے بھی کر دے گا کوشش کرتا ہوں ایک طرف سے پیڑ برانے کی پیڑ لگانے کی ہم بات کر رہے ہیں دوسری طرف سے ہندرے سرکار کے طرف سے کچھ نہیں نہیں تھی کہ اب یہ سنسودن ہونے کی سکھ بگاہت ہو رہی ہے کہ پیڑ کٹنے کے لیے اب سیدھے طور پر نہ پوچھا نہ پوچھی نہ پرمیسن نہ کچھ ابھی اس ویسے کو ہم لوگ بستی طرف سے جانتے ہوئے کندر سرکار سے بات کریں گے کہ آخر یہ ویسے ہے کیا نہیں تو جانے جائیں گے آدھی واضح سماج ختم ہو جائے گا جھارکن ختم ہو جائے گا اور یہ پردیس جھارکن پردیس ایک ایسا راج ہے جو سائد دھرتی میں سب سے الگ اور آجھوٹ اسٹھان دکھتا ہے ابھی ہی کچھ دن پہلے میں نے صاحب جنگ کے منروب پرخند میں فوسل پارک آؤت گھاٹن کر کے ہم آئے ہیں فوسل پارک مطلب اتحاد کا پنوں میں جو ہم دیکھتے ہیں اس کا حقیقت روپ پندر کروڑ پرانا اوسیس ان جگہ پر ہیں ابھی تو مجھے پتا چلا ہے جیوہ سرم بھی سنتھال پرگانہ میں نکل رہا ہے وہاں پر چاول پتھر بن چکا ہے بڑے بڑے پیر پتھر بن چکے تھے جس کو لوگوں نے کٹ کٹ کر کے کرسر میں ڈال کر کے اپنے گھروں کو بنانے کا کام کر دیا ڈال پتھر بن چکا ہے وہ اتحاد ہے اس راج کا ہم لوگ تو بڑے بڑے کہانیوں میں کتابوں میں ڈینہ سوروگیرا کا نام سنتے تھے لیکن لگتا ہے کہ یہ حقیقت ہے اس کی پرچھائی ہمارے راج میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے تو کتنا ڈھوڑ ڈھرتی کی اُتھپتی اگر کہیں ہوئی ہے تو سب سے پہلے جھارکھن میں ہوئا ہے جس کو ہمڑا چائیواسہ ایریا میں اس کو چنیت کیا گیا ہے پانچ ازار سال کی پچیز ازار سال پرانا اور سیس یہاں پر عوستیت ہے اور شاید یہی وجہ ہے کہ ہر چیس سمیقال کے انترال میں بدلاؤ سبسکرائب کریں ہمارا چینل اور پریس کریں بیل آئیکن نیوز لیوان بھارت سچ ہے تو دیکھے گا